اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا جعوید اقبال اور اس وقت میں ہوں جی کیفے گرین میں آپ کا اپنا کیفے گرین اور میرے ساتھ ہے ہماری بہن فوزیہ بدر جو کہ سی ای او ہیں گرینیز کچن جو سپائسیز کا بہت اچھا برینڈ ہے اچھا جی میرے پاس ہے اس وقت کیا جی ہلدی جس کو ترمیرک بولتے ہیں اور یہ اس کا کلر دیکھیں پہلے تو آپ کو بہت ہی مزہ نمال ہے اس کا اروما بہت اچھا ہے اب اس میں اور اس میں فرک ہے جی بیٹا یہ دکھائیں ذرا ہاں جی اچھا جی اوپر لائن جی کیمرہ اچھا جی یہ جو میں نے بلک میں آپ کو دکھائی ہے یہ پریشر واش کی ہوئی کچھی یعنی کہ آپ جو ہارویسٹ ہونے کے بعد یعنی کہ کچھی راو فارم میں جو ہمیں بازار سے ملتی ہے یہ وہ ہے اس کے اوپر بلکل کسی قسم کا ڈسٹ نہیں ہے اور اس کے اوپر جو آپ کو پتا ہے کہ یہ روٹ ویجیٹیبل ہے ایک طرح کی جڑوں جس طرح آلو نیچے لگتے ہیں یہ بھی مٹی کے اندر اس کی جڑیں ڈویلپ ہوتی ہیں جب اس کو نکالتے ہیں اور اگر آپ کبھی قصور کے ایریے میں جا کے اس کو دیکھیں کہ کس طرح یہ کھیتوں کے باہر مٹی کے اوپر اس کو سکھاتے ہیں اور اس کے بعد اس کو پیس کے ہمارے گھر تک پہنچتی ہے تو شاید ہم کبھی حلدی کھائیں نہ آج کل موسم ہے چھنڈا اور حلدی کے فوائد کے ہیں ہم ہم اپنی بہن سے پوچھتے ہیں لیکن میں آپ کو صرف یہ پروسس بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم یہاں پر کیا کرتے ہیں کیفے گرین میں جو گرینیز کچن کے ساتھ ہماری کلائبریشن کے ساتھ کہ یہاں پر ہم اس کو پرکیو کر کے وہاں سے جو قصور سے اور یہاں پر اس کو پہلے پریشر واش کرتے ہیں وہی میٹ چور کہ اس کے اوپر کسی قسم کی کنٹیمنیشن نہ ہو اس کے اوپر مٹی ہر طرح کی صاف ہو جائے اس کے بعد ہم اس کو کرتے ہیں بلانچ جو کہ سینٹیفک طریقہ ہے جو کہ یو برسرچ کے ساتھ ہماری ان کے پوری گائیڈنس لے کے ان کے جو سپیشلسٹ ہیں جو حلدی کے اوپر تاکہ اس کے اندر ایک اللہ پاک نے ایک ایسا ایلیمنٹ رکھا ہے جس کو کہتے ہیں کرکیومن کرکیومن دنیا میں صرف اور صرف حلدی میں ہوتا ہے کرکیومن کیا چیز ہوتی ہے بیسیکلی یہ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو ایون کینسر کو پریونٹ کرتا ہے تو آپ اس کو گوگل کر سکتے ہیں کہ کرکیومن کیا چیز ہے اور اس کے اندر اس وہ ریٹین رہ جائے اس کو بلانچ کرتے ہیں خاص چمپریچر کی اوپر ایک خاص پروسس کے تحت یہ ہم نے اسی پروسس کے تحت کیا اس کو یہ حلدی کچھی تھی اس کو اس طرح سے نہیں کھاتے ہیں چاکہ اس کو بلانچ جب تک نہیں کرتے ہیں تو یہ اس کے اندر کچھ انزائمز ہوتے ہیں انزائمز ہوتے ہیں اور کیا چاکہ جی ان انزائمز کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے ہم اس کو ایک سٹن ٹمپریچر پر بلانچ کرتے ہیں یہ ٹیکنیکل باد ہے جی اور ایک سٹن ٹمپریچر پر جو گیڈنز کے مطابق ہم اس کو بلانچ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ اس کو سلائس کریں گے یہاں پر اور ہمارے پاس جو دی ہائیڈریٹر ہے وہ ہم وہاں پر اس کو ڈی ہائیڈریٹ کریں گے کورڈ ڈی ہائیڈریٹر کیا ہوتا ہے جس طرح آپ کا ایک فریج ہے یا آپ کا اوون ہے اس کے اندر آپ اس کو سلائس کر کے فریج کی اوپر اندر ڈال دیں گے اندر گرم ہوا چلتی ہے اور وہ کتنے گھنٹے میں ہوگے جی یہ جس 4 آرز میں 4 آرز میں it will take 4 آرز اس کے اندر گرم ہوا ٹمپریچر وہ پورا اس کا سسٹم ہے اس کے اوپر ہم کنٹرول لگا دیں گے جو اس کی ریکائرمنٹ کے مطابق اور یہ ڈرائے ہوکے ڈرائے ہلڈی کے چپس بن جائیں گے آپ نے سنا ہوگا ایک کہتے ہیں گولڈن ملک گولڈن ملک جو ہے وہ بچوں کے لیے اس موسم میں سب سے اچھی جو ہے نا وہ چیز ہے جو آپ بچوں کو دے سکتے ہیں اچھی ماں ہیں بچوں کو دے سکتے ہیں ہلڈی کے کیا بینیفیٹس ہے اس کے اوپر ہمارے محسن بھٹی جو بہت اچھے دوست ہیں ہمارے انہوں نے ایک بہت اچھی ویڈیو یوٹیوب چینل پر اپنے پر ڈالی ہے محسن بھٹی نے آپ وہ ضرور دیکھیں اس کے بعد آپ ڈاکٹر شیزاد بسرا کی ویڈیو سے آپ کو یہ مل جائے گی اس کے فوائد کیا ہیں تو وہ سارے فوائد آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پر بھی لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو بزار سے ہلڈی ہم لا کے آرڈر فارم میں ہم کنزیوم کرتے ہیں یا دودھ میں ڈال کے اس کو گولڈن ملک بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں یہ فرق ہے تو پروسس آپ کے سامنے ایک وہ جو مٹی کے اوپر اس کو ڈرائے کرتے ہیں سن ڈرائے پنتالیس دن لگتے ہیں اور پنتالیس دن اگر دودھ میں پڑی ہوئی ہے اور وہ سوک رہی ہے تو اس کے اوپر کنٹیمنیشن کتنی ہو رہی ہے اس میں سے جو بھی جانور گزر رہے تو وہ ساف رہے ہی نہیں سکتی اور یہ ہمارا پروسس ہے ٹوٹل چار گھنٹے کا اس کو پریشر واش کرنے کے بعد ہم سلائس کر کے چار گھنٹے میں یہ ڈی ہیڈیٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم پیک کر کے آپ کو آفر کرتے ہیں کہ آپ اس کا گولڈن ملک بنا کے پیئیں نیکس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ جو اس کے سلائس کیسے ہوتے ہیں اور سلائس کے بعد ہم وہ ٹریز ڈی ہیڈیٹر کے اندر کیسے ڈالتے ہیں اور چار گھنٹے کے بعد وہ کیسے شکل میں آتا ہے وہ نیکس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے آپ مزید اس کے کچھ خواہد بتائیں گی ماری بہن جی بالکل اچھا اللہ تعالی نے جتنی بھی میڈیسن ایکسٹریکٹ ہوتی ہے اور آپ اس کو ٹیبلٹ فارم میں یا کیپسول فارم میں لیتے ہیں وہ سب چیزیں ہم نیچر سے ہی لیتے ہیں تو جو حلدی ہے اس کے اندر اس کو نیچرل بروفین کہتے ہیں جہاں بھی آپ کو بروفین کی ضرورت پڑے آپ کو لگے آپ کو پین کیلر کی ضرورت ہے آپ کے سر میں درد ہے پوری باڈی میں کہیں میں انفلمیشن ہے تو آپ حلدی کا دودھ پیجئے اور اس کی حلدی کی جو انزائمز ان کو مزید ایکٹیویٹ کرنے کے لیے اور کرکیومن کو ہنڈر پرسنٹ باڈی میں ایڈزاپ کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس کو فیٹ کے ساتھ لیں اسی لیے حلدی کا دودھ مشہور ہے حلدی کا کہوے سے زیادہ کیونکہ دودھ کے اندر فیٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ اس میں اگر کالی میش ڈال دیں تو سمجھیں کہ آپ نے حلدی کی جو پاور ہے اس کو ملٹیپلائی بائی ٹو ہنڈرڈ کر دی ہے تو آپ اس کو کالی میش کے ساتھ لیں دودھ میں ڈال کر لیں اور اپنی سردیوں میں ڈیلی نیچرل بروفین لیں تاکہ انفلمیشن سے اور وائرل ڈیسیز سے آپ بچیں اس کا کہوہ بھی بن جاتا ہے کہوہ بن جاتا ہے لیکن اس میں پھر آپ کوکونٹ آئل ڈال دیں تاکہ آپ نے اس کی چکنائی لے لی ایبزورپ کرنے کے لیے اور ساتھ ایک چھٹکیا پھلی کالی میش ڈال دیں گولڈن ملک آپ نے مجھے ایک دفعہ بتایا تھا کہ وہ ایک خاص پوائنٹ پہ اس کو لاشتی دانا ہوتا ہے اگر لیٹس ایک گلاس گولڈن ملک ہم نے بنانا ہے تو کتنے سلائسی جو ہمارے ڈرائیڈ ہوں گے اس میں ڈلتے اور کتنی دیر اس کو بائیل کرنا ہے تقریباً آپ ساتھ اسے آٹس لائسیز ڈالیں اس کے اندر اور آپ اس کو ایک بائیل دیں and that's it اور بائیل کرنے کے بعد اس کا رنگ بالکل ییلوش گولڈن ہو جائے گا اس طرح کا تقریباً دودھ کا اور اس کو پینے کا اپنا مزہ اس کے اندر ڈالیں شہد اور اس کو انجوائے کریں خود بھی پیئے بچوں کو پلائیں جس طرح بہن نے بتایا کہ یہ ایک نیچرل برو فین ہے تو آپ کے بہت سارے مسائل آل کر دیتی ہے نیچر کی طرف آئیں اور نیچر کو انجوائے کریں بہت شکریہ بہن thank you next ویڈیو کا انتظار کیا جائے گا ہم آپ کو پورا پروسس دکھائیں and you are going to love that happy galbi